موسم سرما اور بجلی کے ساتھ ساتھ گیس بھی شہریوں کے لیے انمول بنا دی گئی ملتان شہر میں مسلسل تین ماہ سے گیس کی بندش جاری گیس سے محروم ذکریہ ٹاؤن کے علاقہ مکینوں کا سوئی گیس احکام کے خلاف انوکہ احتجاجی مظاہرہ علاقہ مکین ہاتھوں میں پلیٹے اٹھائے بوسن روڈ سڑک پر نکل آئے مظاہرین نے جی ایم سوئی گیس مرداباد کے نارے بھی لگائے مظاہرین کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں بجلی نہیں اور سردیوں میں گیس نہیں ایل پی جی اور لکڑیاں خریدنے جائیں تو دکاندار مو مانگے ریٹ مانگتے ہیں آخر گریب آدمی کہاں جائے گیس کا بہت مسئلہ ہے جی گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے ہاں گیس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے نہ صبح ہو گیس ہو جی ہے نہ رات ہو جی ہے لوڈ شیڈنگ ہے گیس گھار نہیں آتی کھانا پکانا کو تنگ ہے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گیس کی سپلائی بحال کی جائے گیس بندش نے گھروں کے چولے تو تھنڈے کر ہی دیئے ساتھ ساتھ گریب کا کاروبار بھی تباہ کر دیا مظاہرین کا سوئی گیس احکام سے گیس کی بندش ختم کرنے اور گیس کی دن میں کم از کم آٹھ گھنٹے فراہمی کا مطالبہ کیمرامین حاشم مہار کے ساتھ حارون طاہر چینل فائف ملتان